سو اگر آپ سبی قبرے کے بعد آٹھ بچ کر اٹھائیس منٹ ہوئے دیکھیں سوٹ کی بڑی خبریں یوگی قبرے میں ساتھ گزموں پر لگی مہار سموکھا گا اور کھا کے پڑوں کے لیے انٹرویو سماپت ایک ہزار کروڑ رنڈ سے سرکار بنائیں گی شہری علاقوں میں اخلاق خر گیاوں کی طرز پر دھان خرید کے لیے تین ہزار کے ایک رنڈ کھولے گی یوپی سرکار بندرہ سو پچاس روپے نارمل اور گریڈ ایک اے دھان کا ریٹ کیا پندرہ سو نبے پرتی کنٹل سفائی کٹائی اور ہینلنگ چارج میں بھی کسانوں کو ملے گا فائدہ چیترکوٹ کے جنگلوں میں پولیس کا ڈیرہ چھ دن سے جنگلوں میں چپا ہوا ہے خائل ڈکیٹ ببنی کو لگاتار رکھ رکھ کر پہاڑ سے ڈکیٹ درہن پائی دھرم پال کے ادھرم کی کانی سی ایم کی کانوں تک پہنچ گئی ہے آخر سچ کتنے دن چھپ سکتا ہے سماچار پلس پر لگاتار سچ دکھ رہا تھا سی ایم یوگی نے اس کا سنگیان لیا اور سچائی منتری کو چیتاونی دے ڈالی کیا ابھی بھی دھرم پال سی ایم کی آدیشوں کی دھنچیاں اڑائیں گے سی ایم نے کہا صرف سفیدی ہوگی لیکن مہود ہے شیش مہل بنانے لگے مہنگے فوارے لگانے لگے سورت ہی پدل ڈالی سرکاری آواز کی لاکھوں ایسے ہی آواز کو عالیشان بنانے ملٹا دیا گادے کانوں کو گچل کر شیش مہل میں گنگورے لگنے لگے پورا پنگلہ واتانکلت ہونے لگا یعنی سرکاری پیسے پانی کی طرح پہنے لگا پاک کر رہے ہیں سچائن منتری دھرپال جنہوں نے اپنے آواز پر جب کر پیسہ اڑایا جب سماچار پلس نے حقیقت دکھائی تو سماچار پلس کی آئینی پر ہی گصہ دکھانے لگے آپ آتکال کی طرح بہوار کرنے لگے ہم ہٹانا چاہ رہے تھا یہ کبھی اگلی بار میں جب ہم آگے تو یہ ہمارے پاس نہ آگے آج تو ہم نے حقیقت نہیں ہے لیکن آگے کو ہمیں اسے بات نہیں کریں لیکن جب سی ایم کا دھیان سماچار پلس کی خبر پر گیا تو جب کر خبر لی تھرپال کی نردیش کے ساتھ نصیحت دی چتابنی دی سوار اور آواز میں فیجول خرچی پر کھل کر گصہ دکھا مانتری آئے گا ایک مانتری چار سال پانچ سال رہے گا اس بانگلے میں میں نے کہا کیا ہم ہر پانچویں سال اپنی پوری مکان کا اس کی تائر اکھاڑ دیتے ہیں گا پردی چینز کر دیتے ہیں گا ماں کا پورا فرنیشت بدل دیتے ہیں گا جہاں ہم اپنے گھرنے کی مددتے ہیں تو کوئی مانتری کوئی بیدھائیشت بدلے گا خوش پرانی کچھ مانتر ایسے میں سوال ہوتا ہے کیا سچائی مانتری ابھی بھی سی ام کے آدیش کو ٹھینگے پر رکھیں گے سی ام بھی سمہ چار پلس کی خبر کو سچ مانتے ہیں خبر کا سنگیان لیتے ہیں اور دھرم پال کو دھرم کا پاٹ پڑھاتے ہیں کیا سچائی مانتری اب بیزول خرچی بند کریں گے یا سب سی ام کے نردیشوں کی دھجیای اڑاتے رہیں گے میرے ریپورٹ سمہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کاسمیمان لگاتار بڑے ہوئے راکیش ترپاٹھی جی بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ چلے ہوئے انشو وستی ساپ ہمارے ساتھ کانگریس کے پروکتہ چلے ہوئے ہیں عبدالعفیز گاندی صاحب سماجوادی پارٹی سے بریشتر پتکار پرمود گو سوامی جی پانچ دن سے راکیش جی یہ کرسی کھالی تھے لگاتار ہم دھرمپال سنگھ کے کارناموں کو دکھا رہے تھے اور کوئی ہمت نہیں جھٹا پا رہا تھا میں آپ کا دھنیباد کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمت جھٹائی کم سے کم میرے سوالوں کا جواب دیں گے اب مکہ منتری کو سنا آپ نے کتنے گسے میں تھے وہ چیتاب نہیں دے رہے تھے کہ کوئی منتری آئے گا پانچ میں سال پانچ میں سال سمجھ رہے نا جب ختم ہوتی گورنمنٹ تو جب شروعات ہوتی نیکسٹ تو وہ ٹائل اکھڑوا دے گا کیا پرنیچر بدلوا دے گا کیا پردے بدلوا دے گا کیا صرف مجھے سفیدی کرنی چاہیے فضول کھرچی نہیں ہونی چاہیے یہ تینوں کام آپ کے منتری دھمپال میں کیے وہ چھوڑ دیجئے ان سے آگے فاؤنٹین لگوا لیا سنٹر ایسی لگوا لیا سائیکل ٹریک توڑوا دیا بغیر پرمیشن کے سمپتی بیبار کیا آپ کو پتا ہے نا بغیر پرمیشن کے پیر کٹوا دیئے ہیں اور شاید مجھے لگتا آپ میں شیش مہل دیکھا ہوگا وہ گزرتے ہوں گے آپ دیکھا ہے آپ نے میں گیا نہیں ہوں پہلی بات میں ابھی ایک دو منتریوں کے بنگلے چھوڑ کر میں نے کسی کے بنگلے دیکھے نہیں ہے اور میں ایک بات تسپسٹ کر دوں بنگلے جو بھی آوٹیت ہوتے ہیں وہ راجے سمپتی بیبار سے ہوتے ہیں ان بنگلوں میں جو بھی نرمان کارے ہوتا ہے مرمان کارے ہوتا ہے وہ راجے سمپتی بیبار ہی کرے کہ هذا یا کہنا کہ یہ یہ ہی اُداحران ہے اسی کا breast بات کہ سردادات سنگھ نسویں جو بھارے سمپتی بیبار کے کام کرنے مکارہ راجی سمپتی بھی باگ کون دیکھتا ہے راجی سمپتی بھی بھار کون دیکھتا ہے سیمپتی بھار ایک اپنے آپ میں کس منترالے کی انتر جاتا ہے آپ کو پتا ہے کون ملکہ منتری ہے اس کے پاس ہے کس کے پاس ہے یہ منترالے پرساسن کے دوارہ دیکھا جاتا ہے ملکہ منتری کے پاس ہے اس لئے کہہ لیے کہہ لیے کہہ لیے ایک ایسا منتریوں کے ان کے آواز ہو ان کی گاڑیاں ہو اچھا مجھے ایک چیز بتائیے ایک چیز بتائیے پورتی کرتا ہے راج سمپتی بھاگ کے عدیقاریوں کو اتنا ملکہ لگ رہا تھا کہ وہ فاؤنٹین بھی لگا دیں سب توڑ دیں دھمپال سنگھ کے یہاں اور پانچ پانچ بار آپ کے سدھاتنات سنگھ شکایت کریں سمپتی بھاگ کی وہاں نہ چاہیں یہ سمبھب ہے کیا یہ دو باتیں ہیں راج سمپتی بھاگ کے عدیقاری کی صفائی اس ماملے میں آئی ہے انہوں نے خود بتایا کہ وہاں پر ہم نے کام کا شروع کیا تھا پلاسٹر کیا تھا وہ چھت کے اوپر جہاں پر چھت چھو رہی تھی لیکن چکی برسات ہو گئی اس ناتے وہ سیمنٹ کا گھول وہاں پر روک نہیں پایا تھا آپ 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 یہ مانتے ہیں کہ سفیدی کرنے کا نردیش تھا فضول کرچی روکنے کا نردیش فضول کرچی نہیں کرنے کا نردیش تھا سی ام کا یہ مانتے ہیں مانتے ہیں نا سفیدی کے بہت سارے آواز تو بہت زبردستی کرنے آئے تھے راجی سمپتی کے ادھیکاری بولنا میں تو فاؤنٹین لگاؤں گا سفیدی نہیں چلے کہ ٹائل اکھاڑوں گا یہ زبردستی کرنے آئے تھے نا بیکاز جی اترپردیش میں راجی سمپتی بھی بہت سارے بنگلے بہت پرانے ہو گئے ہیں بہت پرانے بنگلے بہت ساری جرجر آوستہ میں بھی ہیں ان جرجر آوستہ کے بنگلوں ہی خاملہ کو اس آلات میں اگر سب는지 نہیں ہے تو جرور اوین میں انقرارہ گاھوں تو جرور مربتھی کارڑکہ کا رہاہ ہوگا پچھل سرب کا تو دن اکر ماتوم ہے اس میں کنفیوزن ہے آپ کو بسٹس کر داؤ کر دوں آپ کو سنیٹے مغلے نئے بنے ہو گیا کہا سے آپ کو پتا ہوگا سنگھ مکھی سے گوہ مکھی دروازہ ہو گیا بڑی آس آلیشان گیٹ بنا ہے سڑک تک جو مین روڈ ہے وہاں تک سڑک ٹاوکھ 20 لاکھ روپے کی میں واسطو کا جانکار نہیں ہوں سنگھ مکھی کیا ہوتا ہے گوہ مکھی کیا ہوتا ہے مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یہ واسطو کے وصف یہ بتا پائیں گے سندرب میں آپ مانتے ہیں نا کہ واسطو کے اچھے جانکار ہیں دنپال سنگھ جی یہ آپ پتا رہے تو میں جان رہا ہوں میں تو ان کے بنگلے پر گیا بھی نہیں ہوں میں جانتا بھی نہیں ہوں آپ نے یہ اچھا میل دیکھنے کس طریقے سے بن رہا ہے جانا چیئے تھا آپ کو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہوں میرے لئے جاندہ ضروری یہ ہے کہ سماتھا پلس کا سٹوڈیو کیسا ہے میرے سوال کا جواب دیجئے یہ فجول خرچی ہے یا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کے روپ میں میں اتنا ہی تو پوچھنا اتنی دیر سے آپ سے لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک کسی بات کو میں سوائم جا کر کے نہ دیکھوں وہاں پر فجول خرچی ہے آپ کو تصویری نہیں دکھائی دی رہی میں آپ کو چھے تصویری دکھاؤں کی آخر سے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے سنگ مرمری سمسیا کیا ہے میرے ٹکس کا پیسا گیا ہے میرے ٹکس کا پیسا گیا ہے میرے ٹکس کا پیسا گیا ہے فجول خرچی کیوں ایسا آشورام کیوں میں میرے مری بات 82 روک مل گئے 82 روک کی موت ہو گئی ہے آپ کو آپ پر فاکسے لگوا رہے ہیں آپ سوال کس کے لیے کچھانے رہا ہوگی ہے آپ بارہ لگوانے کے لیے پیر کٹوائیں گے کیا میرے ٹکس کے پیسے کا پیسا گیا خرچ کریں گے کیا میں نے پہلے بتائینا اتنا پردیس کی جنتا جانتے ہیں فجول خرچی کیا ہوتی ہے میں یہ فجول خرچی نہیں ہے تمام میرے راکیس پروں کو دیکھ کر کے آئیے تمام سارے پارکوں کو دیکھ کر کے آئیے فجول خرچی سمجھنا جائے گی فجول خرچی کیا ہوتی ہے میری بات کنی ہے جنی سورسطہ پارک میں فجول خرچی کی گئی ہے راکیس جی میرے بات کنی ہے یہ منتری آپ کے ایسے ہیں سنویے آپ نے میری سورسطہ برسنچار کیا گیا ہے ایک بھنگلے کو لیکنے کے ایسیو بنانا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ غلط پرشنوں پر جبردستی جنٹا کو آپ برمیت کرنے کا کام مت کریں میں آپ کو لائے میں کیسے پکلا دیئے کس پرکار سے ہے میں آپ کو تصویرات دھا رہا ہوں راکیس جی موڈولر کچن یہاں سفیدی کی بات ہو رہی تھی ٹائلز اکڑوا دیئے موڈولر کچن ہرے پیڑ کٹ دیئے بغیر پرمیشن کے یہ فاؤنٹن دیکھ رہے ہوں گے آپ ارے پرمیشن نہیں ہے بھائی میں پوچھ رہا آپ کو بتا رہا ہوں سالک پر سالک دیکھیں سالک پر یہ بیس لاکھ روپے کی دوسری آلی جانو آفیس دیکھ رہے نا یہ سمچناتہ کمرہ دیکھ رہے نا آپ پرمیشن مانگیں ان سے پرمیشن مانگیں دیکھیں پرمیشن پرمیشن بھائی آپ کے بیواد میں بتا دیا اور سیم نے کیا کہا آپ کو بتا ہے راکے جی راکے جی راکے جی راکے جی راکے جی راکے جی مکمنٹری نے کیا کہا دوبارہ سوما دوں آپ کو بھائی آپ کو بتایا ہوگا یہ سنیے مکمنٹری نے کیا کہا چھے تسویرے دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے کہا جتنی بھجول خرچی ہے مانگری آئے گا ایک مانگری چار ساب پانچ ساب رہے گا خود مانگلے میں میں نے کہا کیا ہم ہر پانچویں ساب اپنی پوری مکان کا اس کی طائر کو کھڑ دیتے ہیں یا پردی کینس کر دیتے ہیں یا پاکا پورا کمیشن در دیتے ہیں یا جہا ہم اپنے گھر میں چکل رہتے ہیں تو کوئی مانگری کوئی بھائیشن پر دے گا خوش پرانی کا استعمال راکیش جب یہ مت بول دیجئے گا سمجھ بھی نہیں آیا تصویریں بھی دیکھ رہے تھے پورا لکھ کے بتایا آپ کو میں پھر اس پسٹ کر دے رہا ہوں آپ مکہ منتری جی کے بیانوں سے کمان کیا ہے تو آپ ساب رہا کریں کیا علاق کر رہا ہوں میں بی جی پی پسٹ کر رہا ہوں اس پسٹ کر رہا ہوں راکیش جی کے بارے مکہ منتری جی اس بات کو کہنے ہے پربکتہ جی اس کو نکار رہے گی کس طرح کا کس طرح کا کس طرح کون نکار رہے بھائی آپ یہ کہیں کہ مکان بنیں گے وہ کہنا ٹائل نہیں ہٹانے چاہیے مکہ منتری جی کہیں ٹائل نہیں ہٹانے چاہیے ایک منٹ راکیش جی مکہ منتری نے کہا ٹائلز مت لگا یہ ٹائلز دیکھ لئے آپ نے دیکھ لی نا مکہ منتری جی نے بہت ساف کہا ہے کہ ہر پانچ برس پر بنگلوں میں اس پرکار کا رینومیشن کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے کہ پانچ برس میں اس کے ٹائلز بدل دیا جائے اس کے پردے بدل دیا جائے کہ وہ سفیدی کر کے کام چل سکتا ہے لیکن دھرمپال سنگ جی کو جو بنگلہ آونٹیت ہوا ہے کیا وہاں پانچ برس پہلے کوئی مرمتی کرن کا کارے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے سندربہ میں جانکاری نہیں ہے اگر اس بنگلے کی استطیق ٹھیک رہی ہوگی تو اس میں پریورتن نہیں کیا جانا چاہیے یہ ایک بات اس پسٹ ہے لیکن اگر پانچ برس سے پورو اس کا مرمتی کرن ہوگا تھا وہ بدحال استطیق میں ہے تو اس کو اچھا کیا جانا چاہیے اس میں کوئی دوکس میں کوئی گلتی نہیں ہے اتر پردیس کا کیبنٹ منتری کیا بدحال مکان میں رہے گا کیا جر جر مکان میں رہے گا اگر اس مکان کا رینومیشن راجسمپتی بھی بھاگ کر رہا ہے کچھ گلت ہے تو آپ گلتی کو اگر کسی کے منتری کے منتری میں پانی چوئے گا آپ اس میں بہت بڑا فورٹ بنوا سکتے ہیں بہت بڑا قلاب بنوا سکتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے موسیقی 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 یہ عادت ہے بیسے انسور ہی بولی ہے میں بولی ہے آپ کو سمیں ہیں بلکل آپ بھرم پال جی پیوی کو چیلنج کر رہے ہیں لاکش دیت پیوی کو چیلنج کر رہے ہیں آپ سوال نہیں کرنے دو گے سوالوں کو بھاریں گے آپ رومنیتر میں سوالوں کی جگہ ہے آپ یہ چھوڑیے آپ نے سب کا کلانے کا وقت دیا ہے آپ نے وقت دیا ہے آپ کو دیا ہے ایسے 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 محمد دنسی گوشت کرنے انسور نے پولیسا ہی گئی یہ بلیم گیم چلتا رہے گا لیکن یہ افصال مت چلی راکیزی سن لیجی راکیزی خلاصہ کرنا شروع کر دیا تو چہرہ کالا ہو جائے گا جس پارٹی کے راستر ادش کی تین سو پرسن پرسن پرسنے سالوں میں بڑھ جائے اس کے اندازہ لگا لیجی کس طرح کا کرپشن ہوگا آپ جا کے ٹائم سے ویڈیا پڑھ لیجیے آپ ٹائم سے ویڈیا پڑھ لیجیے آپ جو رہے ہیں راستر ادش کیفر بڑھ值 بہتو ایسے بہتو کون شخص بھی لیجیے کون شخص بہتو جوں شخص بہتو جوںStart راکی پڑھ لیجیے کون شخص کام کر اگر مخصو کا پڑھ لیجیے آپ جو شخص بہتو مانگ لوگاں ملوکہ علمانہ ب strategically میخوص وقت ہے مشارورت ہوں کریں گے آپ کے منتری میڈیا کو پلے انتر ہے آپ کی نو لوگ شانگیو میں پرموت جی سے پوچھ رہا تھا پرموت جی یہ فضول کرچی ہے کہ نہیں اور مکہ منتری کا گصہ آج آپ نے دیکھا موسیقی 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 لگا دوں گا بندگ بنا لوں گا یہ 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 مانتری کی باشا ہے سنا آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے اس کو نہیں دیکھا چونکہ میں ادھر پانچ دن باہر آؤٹ اوٹ سٹیشن نہیں نہیں میں اب تھوڑی دیر میں سنوا بھی دوں گا آپ کو انشو جی اب 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 بری انشو جی دیکھے دیکھے بکاز جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یوگی جی نے سپت لیتے ہی فیضیل خرچی پر روگ لگانے کی بات کہیں تھی تو آپ دیکھ لیجئے ایک ایک منتری کے پاس دس گاڑیاں ہیں ان کے پی ایک شاشن کی گاڑی ملی ہے ادھکاریوں کی بھی یہ حالت ہے میں صرف سرکار کی بات نہیں کر رہا ادھکاریوں کی بھی یہ حالت ہے ایک اک ادھکاری کے پاس چار چار گاڑیاں ہیں اور جو سرکاری کرمچاری ہیں وہ ان کو گھروں میں پانی ڈال رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں یہ کام ان کا نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں تو یہ سیدھی سی بات ہے یہ شریع یوگی آدیتیناج جی کا جو دباؤ ہے جو ایک شاشن کا دباؤ ہوتا ہے وہ کہیں نے کئی فیل ہے اس میں کوئی دور آگے جس طریقے سے یہ فائر اسٹار گھر بنایا جا رہا ہے کہ فیضیل خرچی کا اس سے بڑا ادھارن کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے میتر اگر اس بات کو نکار رہے تو نکار رہے ہیں لیکن آپ کے چینل نے اس بات کو اٹھایا میں ہے اس کا دھنیواد دیتا ہوں اور مکہ منتری نے اس بات کو سنگیان میں لیا بلکل لیا دھنیواد لیکن صرف دھنیواد سے کام نہیں چلے گا اس پر اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو مجھے لگتا فیضیل خرچی گھٹ نہیں رہی گھٹنے کی بات ہوئی تھی برابر بڑھ رہی بہت سارے منتریوں کے پاس آپ دیکھیں کہ گاڑی کا بیٹی ڈیٹھ 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 لگ روپے آتا ہے اگر اس پر مکہ منتری جی واقعی میں روگ لگا دیں تو واقعی میں سرکار کا کم سے کم کچھ نہیں تو دو چار پانسو کروڑ روپے بس سکتا ہے اور جو جنہید میں لگایا جا سکتا ہے سدھار ناسین نے اگر دیکھیں آپ دونوں چیزوں کے دیکھیں نہیں نہیں انشو جی انشو جی انشو جی ترازہ ہوا کیا ہوگا انشو جی یہ جو راجی سمپتتی والے لوگ ہے نا یہ منتری کے ہاں گئے ہوں گے منتری جی کے ہاتھ پکڑ لیا ہوں گے بولا نہیں میں تو فاؤنٹین لگاؤں گا مینٹیننس کا کام ٹوٹ ٹوٹ ہوتا بولا نہیں میں تو اے سی لگاؤں گا بڑیا آپ پکڑ لیا دے دیجئے ایک منٹ دے دیجئے میں بتا رہا ہوں شری دھرنشال سنگھ جی سمیچھا کرنے ماتھولا گئے ہوئے تھے بلکل اور سرکاری آواز میں نہیں رکھے اور وہ پتھرکاروں سے وہ بربی ہمارے پاس اسے آلیستان ہوٹل میں رکھے میں نے اسے کhes کو نہیں کرتے تو سب کھس کو کھتے ہیں آپ جاندی دوسرا چینل پہ اثرہ سریعہ روپ لگانا اچھیت نہیں ہے اگر صحیح بات کوئی ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ماننا چاہیے میرا یہ ماننا ہے اور اس کو تضعہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن پرتیاروک کی راجنیت آپ کرتے ہیں آپ اگر سفہ پہ آروپ لگاتے ہیں انہوں نے غلط کیا اسی لئے جنتہ نے آپ کو چنا ہے آپ سے پرتیاروک بار بار کریں گے یہ جنتہ دیکھ رہی اس چیز کو اس سے آپ کو ماہ کرنے والی نہیں ماہ کریے گا آپ گلتی کو سلکار کر سکتے بڑے بن سکتے ہیں پرتیاروک کر کے آپ بڑے نہیں بن سکتے آپ کو جنتہ اس کو اور راکیش جی راجی سمپتی بھاگ کا کون دیکھاری کون انجینئر یہ کام کرا رہا نا ایک ایک کر کے کھلاسہ کروں گا اور یہ یہ منطری کا رکھ نہیں ہے کہ بولے میں سنچرشپ لگا دوں گا یہ ہٹا لیجی آئی ڈی ہم بات نہیں کریں گے نا ہر روز میں کھلاسے کروں گا جو جنتہ کے حط میں ہے جو سچ ہے اگر کوئی فضول خرچی کرے گا تو اس پر سوال میں ہر روز اٹھاؤں گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور یہ سوالچان ہے جو چیزیں رہ جارے ہیں ان کو ضرور اٹھائے جس طرح سے نیائے بیوستہ میں ایک بیوستہ ہے کہ سو دوسری چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوس نہ پھسنے پائے اسی طرح سے میڈیا کی بھی جمعیداری ہے کہ اچھے کام آپ کا آپ کا میڈیا آپ کا پرچار کنٹر نہیں ہے کہ آپ کی اچھا ہی آتا رہے ٹھیک اچھا ہی کرے لیکن جو کمی ہے وہ کم سے کم جرور اوپر نکل کے آئے راکے 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 جی میں ایک کر کے آپ کو یاد کرتا ہوں کہ پرمکتہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ چینل آہ بیس ہے یہ میں اس کی نندہ کرتا ہوں اور اور سب سے بڑی بات ہے راکے جی ایک منت راجے سمپتی میں بات کیا پیسہ لگا رہا کیا نہیں لگا رہا اس کا بھی خورا سام کر رہے ہیں پھلے ایک تصویر دیکھ لیجئے شاید آپ کے پاس جواب ہوگا اس کے بات اس وقت سچائی منتر دھرمپال سینگھ کے سرکاری آواز کے اس حصے میں کھڑی ہیں جہاں پہلے جو گیٹ بنایا گیا تھا وہ میرے پیچھے وہ باؤنٹری وال ہے جہاں پہلے سے گیٹ بنایا گیا تھا جب پور موکھی منتری رام نریس یادب کو یہ سرکاری آواز آونٹیت کیا گیا تھا تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پلر ہیں جو یہاں پہ مین گیٹ بنا ہوا تھا اب چونکہ یہ آواز دھرمپال سینگھ سچائی منتری ہیں ان کو آبنٹیت کیا گیا تو اپنے آبنٹن کے بات انہوں نے یہ گیٹ بند کر دیا ہے آفیس یہاں پہ نرمان کرائے جا رہا ہے دو کمرے اور ایک ہال جو سینٹرلی اے سی بتائے جا رہے یہ کنسٹرشن کیا جا رہا ہے اور یہ پورا جو کنسٹرشن ہے وہ نیا کنسٹرشن ہے پہلے جو سرکاری آواز تھا جو رام نریس یادب کو آبنٹیت کیا گیا تھا اس میں یہ کنسٹرشن نہیں تھا اس کے بعد نہ صرف یہ نیا کنسٹرشن کرائے گا بلکہ گھر میں تمام وہ تبدیلی کرائے گئے ہیں سرکاری آواز میں جو راج سمپتی ویواغ سے بغیر پرمیشن کے سوچائی مندر دھرمپال سینگھ نے اپنے رسوک کا استعمال کرتے ہوئے وہ تبدیلی کرائی ہیں راکی جی نیا ایئر کنڈیشن یہ بھون ٹوٹ پوٹ نہیں ہے یہ مرمت نہیں ہے نا یہ نیا ایئر کنڈیشن بھون اور جب آپ جھوٹ بولیں گے نا تب ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے بولیے دیکھیں ویکاس جی اس پر میں میں نے کہاں جھوٹ بولا کہاں آسپکار کیا ہے کہ یہ نیرمان نہیں ہو رہا ہے آپ کے چطر دکھا رہے ہیں آپ کا فضل دکھا رہا ہے ہم آوشکتہ یادی ہوگی تو ایک سمپتی ویواغ وہاں بنوا رہا ہوگا اور کسی بھی منتری کے بھنگلے میں تمام تارے سرکاری کامکات کے لیے مل zeros پسیگوں کے اہل ہوا دکھا کرتے میں یہ کیا ہوا خلاصی مسائل کی ویاغنگلہ کا فضل دکھا تھا مول احترابت Major حسنی پر میں رہتے تھے ان کے کچھ پریزن یہاں پر رہتے تھے یا کچھ ان کے repک Timothy منتری یہاں رہا کرتے تھے 副 ملوم ہر پر میں اے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اسی لئے اختلف مرمت کا کام کیا ہوتا ہے ٹوٹ فوٹ نہ کیا لگ سے کچھ نرمال ہوتا ہے میں نے پہلے کہا کہ وہ پورا مکھمنٹری کے ناتے رامنری سے یادو جی کا اونٹی تھا میں آپ کی مجھوڑا مکھمنٹری کی بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اسی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کروا رہے ہیں انہوں نے کہا 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 جھرمپال جی کے آواز میں جو ہرا وہ غلط ہو رہا ہے یہ کہا 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 ہے کہ جھرمپال جی کے آواز میں جو ہرا وہ نہیں ہونا سے چاہتے ہیں محل بنانے کیا نہیں ملا ہے راکیز جی مجھے تھرڈی سیکنڈ دے دیں گے تو آپ کی بات رکھنا چاہوں محل بنانے کیا رہا کر دائیں گے تو آر下次 موسیقی موسیقی شکریہ لیکن سماچار پلس ہر حقیقت کو ہر سچائی کو آپ کے سامنے لاتا رہے گا کوئی کتنی بھی کوشش کر لے جو سچائی ہے وہ دکھے گی کوئی کتنا بھی جھوٹ بول لے لیکن سچ اس کے اوپر ہی رہے گا سماچار پلس یہ کوشش کرتا رہے گا کیونکہ آپ سچ کو پہچانتے ہیں موسیقی